میں گڑاون ہوں تھار کا یہ پھیلا ہوا ریگستان ہی میرا گھر ہے اور اسی کی سوکھی آب و ہوا میں ہی ہے میری خوراک حالات تحت مجبور آج میری گنتی کچھ سو میں ہے پر میری شروعات ایسی نہیں تھی میں پورے انڈین سب کانٹیننٹ کے کچھ گیارہ سٹیٹس میں پایا جاتا تھا اور کیونکہ یہاں کی قدرتی ایکالوجی سیمی ایرٹ گراسلنز ہی ہے کچھ سو سال پہلے میں اس ملک کے ان سارے حصوں میں موجود تھا سال بیٹھتے گئے اور شکار کھیتی باڑی اور انسانی آبادی تلے میری تعداد سن انیس سو ساٹھ میں قریباً بارہ سو ساٹھ سے دوہزار آٹھ میں صرف تین سو اور دوہزار پندرہ میں برائے نام ٹیڑھ سو تک پہنچ گئی جو ہندوستان کے ان دو چھوٹے سے حصوں میں تھم کر رہ گئی ایک تھا کچھ گجرات سٹیٹ میں اور دوسرا ڈیزرڈ نیشنل پارک راجستان میں نیا دور اپنے ہی مسئلوں کے ساتھ مجھ پہ ٹوٹا ونڈ میلز اور پاور لینز جو میرے ہابیٹائٹ کے دیک ساتھ ہی قائم کیے گئے میرے جسم کا پہار مجھے چالس فٹ کی اچھائی تک ہی اڑنے کی اجازت دیتا ہے اور میرے آگے کی نظر کمزور ہے اس وجہ سے اکثر میری اڑان کا نتیجہ کچھ ایسا ہوتا ہے راجستان کے اس حصے میں میری گنتی سب سے زیادہ مانی جاتی ہے پر یہاں پر میرے کئی دکتوں کا سامنا ہوتا ہے گائے کے بے تہاشہ چرنے سے میرا ہابیٹائٹ اور انڈوں کو خطرہ رہتا ہے اور آوارہ گتے سے مجھے اور میرے بچوں کو جان لیوا خطرہ میری پراجاتی سال میں محض ایک ہی انڈا دیتی ہے اور وہ بھی ایسی کھولی جگہ بے اور اب سب سے پیچیدہ مسئلہ میرے ہابیٹائٹ کے لگ بھگ پیچو پیچ انسان کی بنائی ایک سرحد کھیچ دی گئی ہے اور یہ کوئی معمولی سرحد نہیں ہے ایک طرف ہے ہندوستان اور دوسری طرف پاکستان پاکستان دو ملک جو اپنے بٹوارے کے ستر سال بعد تک لڑتے آئے ہیں پاکستان میں میری حفاظت کے زیادہ قدم نہیں لیے گئے لیے گئے ہیں تو میرے شکار کے تو یہی ہے میری کہانی سرحد کے ایک طرف میری جان کو خطرہ ہے دوسری طرف میرے گھر کو اور اب میں سوچتا ہوں کی تمام سائنٹس اور ریسرچرز کی محنت فائدے مند بھی ہے کی نہیں آخر اس انسانوں سے پنپتی دنیا میں خاص طور سے ہندوستان اور پاکستان جیسے آبادی والے ملکوں میں آخر کیوں مجھے بچانے کی جد و جہد کریں اس کا جواب شاید میرے ہابیٹائٹ سیمی آرٹ گراسلنز ہے اس طرح کے ہابیٹائٹس کے فائدے پوری طرح سے سمجھے نہیں گئے ہیں جبکہ اس کے فائدے انسانوں کے لیے بھی ہیں میری حفاظت سے یہاں کے کئی اور جانور بھی بچ سکتے ہیں مجھے بچانے کا مقصد تو ملکوں کے بیچ کی سیکھ اور امن بھی بن سکتا ہے 2017 میں مجھ میں سے ایک پرندے کو ہندوستانی سائنٹسٹ نے سرحت پار کرتے ریڈیو کے ذریعے ریکارڈ کیا یہ پورا علاقہ میری سپیشیز کے لیے بہت فائدے مند ہوگا اب دیکھنا یہ ہے کہ دونوں ملکوں کے سائنٹس اپنی آپسی رنجشے چھوڑ کے میرے لیے ہاتھ ملا سکتے ہیں کی نہیں مجھے بچانے کی اور وجہیں میں خود نہیں گنا سکتا پھر میرا ایک سوال انسانوں سے یہ ہے کہ کیا یہ سرزوین انہی کی خیر اور استعمال کے لیے ہے کیا کوئی اور نسل یا پرندہ اس پہ کسی قسم کا حق نہیں رکھتا اور افسوس یہ ہے کہ اب وقت میرے پاس بہت کم ہے اس بات پر آپ بھی غور فرمائیں اس سے پہلے کہ اس دنیا سے میرا نام و نشان ہی مٹ جائے